نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثی حضرات محترم میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ایک شیر کو آپ نے سنا ہے ابھی ایک شیر باقی ہے ٹھیک ہے نا جی وہ بھی شیر پوری دنیا میں مصطفیٰ کی عزت عظمت کا پہرہ دیتا ہے اور یہ شیر بھی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے نا جی انہوں نے نانا کی بات کی ہے تو یہ نوازوں کی بات کریں گے تو جن کو حسین سے پیار ہے میرے آقا حسین سے تو وہ لازم انتشریف بھی رکھیں اور تھوڑا تھوڑا قریب بھی آ جائیں بلا تاخیر میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں مبلغ یورپ خطیب پاکستان خطیب لاسانی اللامہ پیر زیاء المصطفیٰ حقانی خطیب آزم لاہور نعرہ تکبیر تھکے تھے نہیں جو بچ چاس سیئے کے چستی صاحب دے نہیں ہے چاس سیئے تھے پھر او نعرہ بھی لو جواب بھی دے ہوتے حقانی صاحب دا خطاب بھی سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت بوازی پلندرشی پر صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ با آواز بلند روشی بڑھو السالات مرحبا 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 الحمدلله الذي بيده تصريف الأحوال والام وتخفيف الأسقال والام والسلاة والسلام على سيد الهادین إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له له في الصفات والأعمال أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شعر رسولنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ورق قرآن دیں ورق قرآن دیں میں بھول سارے تیری شان جعا نہیں کوئی اور ڈٹا تیری شان دا کرے مقابل جو انو آشی کا اصلی چور ڈٹا کوئی نور آکھیں کوئی بشر آکھیں پیندہ رات دینے یا شور ڈٹھا تے اللہ وآلیا اللہ وآلیا اللہ وآلیا اللہ وآلیا گلم کا چھڑی تُساہور ڈٹا اساہور ڈٹا اور بھی اللہ وآلیا اللہ وآلیا لہ وآلیا من ظلم کہا چڑی تو ساہور ڈٹھا الساہور ڈٹھا اللہ رب العزت دی حمد اور اس لئے پیارے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم توسنا تو بعد انتہائی واجب الالہ تارام قابل قدر محترم مکرم محتشم معزز سمعین حاضرین تمام احباب دی خدمت اعلیہ دی اندر انتہائی موت دی بانا سلام یقیدت و محبت و بات حضرات اگرامی قدر اجدی ای روح پرور تقریب سعید جڑی کے نقاط بزیر ہے جس نے اندر تسید میں سب شریع کا اشتہار دا ٹائٹل دستے فلیکسز تے بھی لکھیے تاج دار ختم نبوت کانفرنس ذکر شہدائی کرب و بالع ردوان اللہ تعالی مجمعین بڑا وقت بیٹ گئے ہے ایک تو ٹائم ٹپ گئے تے دو دے قریب ہو رہے ہیں جدوں بندہ ایک نو ایک مان کے ایک نو ایک مان کے دوجہ نو دوجہ مان کے پھر ایک سمجھے پھر کامیاب ہندہ ہے ماشاءاللہ اس مرکز آل سنت خطیب خطیب پاکستان حضرت اللامہ مفتی لیاقت سعیدی صاحب آپ ذات خود بہت اچھے خطیب نے اللہ عنہ دی اللہ نے دعوودی چھ مرکت اتا فرمائے پھر ایک دے برادر اسغر خطیب آل سنت اللامہ صاحب زادہ محمد ناظر چشتی صاحب صاحب زادہ محمد شاہد چشتی صاحب دیگر علمائی کرام تشریف فرمان فقر السادات حضرت قبلہ پی سید عبد المجید شاہ صاحب فاضل جلیل عالم نبیر حضرت اللامہ مفتی فیض علی فیضی صاحب فاضل دیشان حضرت اللامہ مفتی عبد المالک فیضی صاحب اور شیر آل سنت حضرت اللامہ شیر محمد صاحب نقشبندی اور حضرت ساڑے برادر محترم اور حاجی محمد عمر فاروق صاحب دیگر علماء مشاہد اعظام تشریف فرمان حقیقت گری گلے او اے یہ بڑے اچھے اچھے خطابات تو اسے سن چکے ہو شاعر دربار رسالت فاضل جلیل عالم نبیر حضرت اللامہ صاحب زادہ زفر حسین زفر فریدی صاحب میرا خیال پاکستان اچھے کوئی دوجہ تریجہ شاعر اے ہونے جڑا درسیات پڑے ہوئے ہیں تے درس انظامی پڑھ کے عالم دین بن کے پھر حضور دی بارگاچ مدہ سرائی دی سعادت حاصل کر رہے ہیں نہیں تے امومن تے آج کل دے چلتو پھر تو شاعر انجھے ہی نے ایک اتو پھر ناد خان پڑھنا لے ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک ناد خانات میں پڑے عرش پر بلایا سویرے سویرے میں پھڑ کے تلے بٹھایا میں کہا مارجیں سانوی ٹمبے پوانے پوران کے اندر رات نو بلایا تو سویرے سویرے بڑی خوشی ماشاءاللہ ہوں دی فریدی صاحب نے سون کے اور پھر ساڑھے آل سنت و جماعت دا مان تے تران ساڑھے آل سنت دا فخر میں دنیا دے جس کونے دے بھی گیا وہاں او تھے اس شیر دی خطابت جھنڈے گڑے ندرائل خطیب شہیر اخی صغیر مفتی آل سنت پاکستان خطیب باکمال حضرت اللامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب جنہ دی گھرچتوں مسالک باطلہ اور مذاہب باطلہ بڑی دور دور تک نس دیں اللہ میرے خطیب کی دنیا جما رہے اللہ میرے خطیب کا زوگ سلامت بہت خوبصورت خطاب انہیں فرمایا اور میں اپنے ادارے دے اندر علماء نو پتے ہر سال مفتی صاحب نو خود تکلیف دے کے تے میرا خیال ایک کارٹی خطیب پاکستان جنہیں جنہوں میں بھی شاو نر سننا تے حقیقت یہ کہ انہوں تغریر دی ضرورت نہیں سی مگر چونکہ انہوں دا بھی حکم سیدی صاحب دا بھی کیونکہ میں چاہوانگا کہ چشتی صاحب دا خطاب جڑا ہے انہوں تھوڑا جا ہور اگے لے چلیے انہوں دے آخری جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم دے شہزاد مولا حسن مولا حسین او حسنین سر دے والا تو لے کے ناف مبارک تک مولا حسن میرے رسول دی تصویر ناف تو لے کے پیران دے ناخ نہ پاکا تک مولا حسین میرے رسول دی تصویر تجدوں دو ماں شہزاد انہوں میرے رسول مرد دے چک دے چشتی بے ذوقہ نہیں ہو سکتا چشتی آج میں آیا نا تے ایک چشتی دے مو دے بارہ وجہ سا چشتی مو تے بارہ وجہ ہونا ہو بھی نو وجہ اللہ اللہ مردہ کرامت آن دے آیا 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 نقش نقش بندی عشق رسول جو سکہ سڑیا نقش بندی نہیں ہو دا سور وردی مست نا ہو دے سور وردی نہیں ہو دا اسی چشتیاں دے پھر مجمع چشتیاں دا ہو تے گل کرام دین و ملت مجدد تے امام آل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرزا خان فاضل عبر علی رحمت اللہ اللہ عبد قبر دے کروڑ رحمت ناظر فرما یا فرما دے حب سل اللہ حسن نکادوں پر سوار حب ناصل اللہ حسن نکادوں پر سوار مرحبا مرحبا دوش نبی پر ہے دوش آل نور کا مرحبا حب سل اللہ حسن حسن نکادوں پر سوار مرحبا مرحبا دوش نبی پر پر دوش نبی پر دوش پر مرحبا 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 دوش نبی پر رہے دوش نور کا احباب دیو کار خطیب پاکستان اللہ مفتی محمد اکبال چشتی صاحب دا خطاب ہو چکیا بڑا خوبصورت خطاب اور نا دے خطاب نوکی ٹور دا چلا راب دی ستہ جلالتی قسم مصطفی کریم علیہ صلات و السلام دی شان خط نبوبت سنوالے غیور سنی مسلمان توجہ کرے ایمان تعدہ ہو جائے گا میرے ایمام الانبیاء صلی اللہ علیہ سلم دا بڑا خرچہ ہو یا خط نبوبت بڑا خرچہ اسی ہے میں نہیں خط نبوبت دے محافظ میرا وجدان کے خالق کائنات نے فرما آئے گا پیارے حبیب اے میرے لادنے حبیب سونے یا یا پتر بچال یا خط نبوبت تاج بچال اللہ رب العزت نے میرے قیم الانبیاء نو پتر عطا کی تے عطا عصوا سگی تے کوئی بیمان نا کے ماذ اللہ محمد دا پتر ہی کوئی نہیں اللہ رب العزت نے پتر عطا اس واسطے کی تے پھر عطا کر کے واپس لے رب نے پرنا سونے یا ابراہیم دا پتر نبی ہو یا قوب دا پتر نبی ہو تیرا بیٹا نبی نبی گل جڑ دی ٹکدی نہیں سونے یا پتر دیتے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عطا تی مالک بین آج اے خدا بند دل جلال یا اللہ میں پتر قربان کرنا وہاں ختم نبی تی تی ہی باز عطا تے پھر میرے رسول نے صرف اپنے پتری قربان نے کی تے دو تر قربان کی تے احباب دی وکار درد توجہ تے فرماؤ راق بے دوش رسول جگر گوش بطول شاہ سوار قرب سبت مصطفی نور نگاہ مرتضی نور الہدا تاج دار قرب سکت شہدہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی جان دنران بھی پیش کی تے چھے ماد آسر تلیاں تے تڑبا کے عرض کی دین نہ نہ جان میرے تے خوش دین اس واسطے تو اٹھے ختم نبو پت دیتا دی باز آستے میں پتر بھتی جے بان جے سب کچھ قربان کر دیتا سب کچھ قربان کر دیتا آج اہم میں نہیں قادی انتاز حسین قادری بھی ختم نبو تو جان بار گازی المتین شہید رامت اللہ تعالی آپ نے نام اسے رسالت جان قربان کی تی او فرخاباد مرکز جبین والے غیور سنی مسلمان علماء اممہ شایخ دی موجود کی جرس کرنا چانا اے غیس یا اسلام دی دیا رومہ پکار پکار یہ کہہ رہیان میرے رسول دے نو کرو اے میرے محبوب دے درد دری دا کرو اے میرے رسول دی آل اولاد دے نو کرو مرت جان آئی جان تی جان یہ مستحاد ختم نبوت تو چلی جائے لطفہ جائے ایمان تعدہ جائے مرند مز آجائے گا میرا بجدان کہہ دے غازیاں نے اسلام دیا رومہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہیانے غازی المتیر شہید رحمت اللہ لے آپ دی رو تڑپ تڑپ کے کہہ رہی اے میرے رسول دے نو کرو انٹ کر کے کہہ دی آن غازی صاحب رحمت اللہ لے دی رو تڑپ سوڑے تو مار دی جند انج وی تے جان سوڑے تو مل گے گال سوڑے تو مار دی سوڑے تو مار دی جیند انج وی تے جان سوہان اللہ کیا بات ہے سوہان اللہ جی ہو کانی صاحب جی ہو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک چلو انہی کارلو جیڑا بندہ کرائے تے نہ آئے ہو تو بول سکتے دیں سوہان تاچدارے ختم نبوت تاچدارے ختم نبوت سوڑے تو واردئے واردئے سوڑے دو واردئے سوڑے تو سوڑے تو سوڑے چشتی صاحب فرمائے تھے نم بڑا سوڑا بڑا سوڑا دسان کی ٹھا کو سوڑا میرے محبوب کتنے حسین کتنے حسین میرے محبوب ہیں اتنے حسین میں اپنے محبوب بھی گل کرے میرا محبوب اتنا حسین نہیں ہے کوئی اتنا حسین میرا محبوب ہے جتنا حسین لوگوں کیا بتاؤں میرا محبوب ہے کتنا حسین بلکہ چشتیاں سوڑا سگل کرا بریلی دے تائیدار دی بارگاست دو معاملہ پہنچے ہیں نا کسی آکھا میرے محبوب دا مکڑا سوری دی ترہ روشن کسی کیا میرے محبوب دا مکڑا چند دی ترہ چمک رہے ہیں کسی کیا میرے محبوب دا مکڑا ستارے دی ترہ جگمک کر رہے ہیں تے امام آل سنت مجدی دے دین و ملت مولانا شاہ مرداخ بس اتھے ہی رہن دیو پنجی چھبیس ہونڈ عورت آ کرے اوہ آمین کہہ دیو تانو بے لند ہے دینے ربنے لینے ہونا میرے گئے تیتھے ہر سال فری لگے کرے گا چوڑا فیدہ ہی کر رہے ہیں نا ٹینشن امام آل سنت مجدی دے دین و ملت مولانا شاہ مرداخ بازل بری رامت اللہ اللہ دیکھ بڑھتے کرون رحمت نظر فرمائے امام آل سنت ہی بارگاہ چلت کیتی گئی سن یا کوئی یہاں کہہ رہے ہیں تو سیکھ کی کہن دیو امام آل سنت نے فرمایا روخ روخ کیا بات سبحان روخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں روخ دیو دیو ساڑے دائیو اچھو پیٹی روخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں زلف 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 کیڑی زلف توجہ زلف کیڑی زلف آگ کھڑی دے تاجدار درد شہن شہ رومی کشمیر آریف کھڑی میان صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ اللہ آپ کو لو کچھ تے آپ کہہ دے نے میرے محبوب تی زلف ایسی زلف جدے خم بچ پوری کائنات دی جانے پوری کائنات دی جانے کھڑی دے تاجدار درد شہن شاہ میاں صاحب رحمت اللہ نے فرما دی کال کند دل ایسی زلف مہید اے کال کل ڈل ایسی زلف مہید تے تاب جھلے اُل کےڑا اکھا مچ اکباب محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا او زلف غیرت دنیا دا سلطان کی کہند ہے زلف شب ہے رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ظلف سب ہے یا مشکہ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل بل نے اُن کو گل کہا بل بل نے اُن کو گل کہا کمری نے سروے جو بزا حیرت نے حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں محبوب دمکڑا ہے محبوب دمتلک دسو دے سہینا امام آل سنت مجھا دی 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 امیلت مولانا شاہ مردہ خواب باز بری رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہ عبدی قبر تے قروڑا رحمت ناظر فرمائے امام آل سنت نے قرآن پڑھیا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا امام آل سنت نے فرمایا یار میرے قلوب پوچھ دی تو میں تے ہی کہہ سکنا کہ کاب گی سو کاب گی سو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین سو کاب گی سو آدھ یا عبرو آنکھیں عین سو کاب ہا یا عین سو ان کا ہے چہرہ نور کا اگلا شیر اپنے دوقہ سبھل لگاؤ تیری نسلیں جڑا ہڑو بھی چوپے پھر سدا چوپے تیری نسلیں پاک میں تیری نسلیں پاک میں لگا ہے بچا بچا نور نور تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو لگا نسلیں تیری مل کے گھلو کوئی دوبان خموش نہ روے تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا سیدی یا رسول اللہ گملی والے آقا پیدا قومی وابی سونے تُسی بھی نور تو اڈیا لولاد بھی نور تُسی بھی نور تو اڈیا ساب داد بھی نور نے گملی والے آقا تُسی بھی نور تو اڈی پیاری ساب داد سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ زاہدہ ساہدہ آقیرہ ناصیرہ رقیہ منزہ مبرہ آلیمہ فازلہ محدیسہ مپسرہ مقررہ آبیدہ تاریہ خاشیہ راکیہ ساجدہ سائمہ سیدیقہ عطیقہ محسنہ مشفقہ محمینا آلیمہ آمیلہ اکمیلہ مکملہ سیدہ جیدہ نییرہ منورہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمیلہ سبا سبا گھران نور ایڈا سونا محبوب ایڈا سونا محبوب کتنا حسین توجہ کرنا حسن یوسف بڑا مشہور ہے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ سلام کا جمال دیکھا انگلیاں انہوں نے کاٹی مگر کاٹی نہیں کٹ گئی کیا بات کیونکہ کٹا جاتا ہے خبر کے عالم میں کٹ جاتا ہے بے خبری کے عالم میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹ ہوتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اب توجہ کرنا یہ شعر آپ خطیبوں سے نقیبوں سے ناتخانوں سے سنتے رہتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں حسن یوسف پہ کٹی ایک مردہ کٹی ڈیٹھ سال ختم ادھر کٹی ادھر کٹھاتے ہیں استعمرار بہا آجاتا ہے ادھر کٹی ادھر کٹھاتے ہیں ادھر مصر کی عورتیں ادھر عرب کے مار ادھر مصر کی عورتوں کی اگلیا ادھر عرب کے مردوں کی گردن ادھر جمال یوسف ادھر نام محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفا شان مصطفا ہسینیت حسینیت 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 زندہ بات زندہ بات حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت حسینیت اب توجہ کرنا ہم حسینی ہیں الحمدللہ ساڑے سنیا مولوینوں کہیں بماری پہی ہے مولا علیہ نے کہیں جغرافیہ پہ کھڑے جانے مولا حسین کا نہ لیے بڑا حسین حسین کرتے ہو میں نے کہا تو کرے نا تمہیں کیا پتا حسین کون ہے آج مرکز آل سنت میں بیٹھ کے جملہ پڑھ رہا توجہ میں کہتا ہوں اس ملک میں گالیاں پکنے پہ پبندی ہوگی اور ہونی چاہیے جڑے بندے ہیلے نہیں سکنے کہ یہ بھی گانا کر دیں اس ملک میں پھر کعباریت پہ پبندی ہوگی اور ہونی چاہیے دعا مانگنے پہ کوئی پبندی نہیں ہے کوئی پبندی یا سکھ دعا مانگتے ہیں اپنے انداز میں ہندو مانگتے ہیں اپنے انداز میں سنی مانگتے ہیں اپنے انداز میں دیگر مسالے کے پادرہ والے مانگتے ہیں اپنے انداز میں میں آج اس مرکز آل سنت میں علماء و مشاہد کی موجودنی میں میں یہ کہتا ہوں جا میں دعا کرتا ہوں تو یزید کو اچھا کہتا ہے تیرے حشر یزید کے ساتھ ہو ہم حسین کو اچھا کہتے ہیں ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو نارا حیدری نارا حیدری تقریر ختم کرنے کے وقت میں بلکل چاند منٹ باقی ہے تامنے وقت میں اتنی گنجاش نہیں ٹائم اس ویری شاٹ مگر یہ ناروں کا ٹائم کٹ کے میں اختتامی جملے پڑھنا چاہتا ہوں تمچھو میں نے کہا جا میں یہ اعلان کرتا ہوں اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل لہ ناسم بے امام ہیں میں نے کہا جا میں دعا کرتا ہوں کیونکہ اس لیے کال جہاں امام ہوگا وہیں مقتدی کا مقام ہوگا جو امام کا ہشر ہوگا اسی ہشر کا مقتدی پہ اثر ہوگا اگر امام فن نار ہوگا تو ماننے والا ظلیل و خار ہوگا اگر امام زیر اتاب ہوگا تو ماننے والے کا خانہ خراب ہوگا اور اگر امام جنتی جوانوں کا سردار ہوگا تو ماننے والوں کا بیڑا گاچ کے بول گاچ کے ماننے والوں کا بیڑا گاچ کے ماننے والوں کا بیڑا تینوں نہیں پتا اساموس ہے نہیں جائے تھا مزاج کی ہے اسید اللہ کرامار کے کہنے وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں جس میں ہو یزید ہمیں ایسا چمن قبول نہیں وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں جس میں ہو یزید ہمیں ایسا چمن قبول نہیں خدا بھی نہ پخشے گا یزید کو کبھی 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 وہ بے نیاز شرور ہے پر بے اصول نہیں میرے محبوب ایڈا سن دلیل دیا میرے آقا امام اللہ اللہ سلم دے بھی سال شریک تو بعد زائری بھی سال تو بعد صحابہ نو جو سکھ و دی دوڑ دے دوڑ دے علی پاک دے بو بہت آن دے آگے کہن دے علی اپنے پتران ذرا بہار لے آو مولا علی مولا حسن نو مولا حسین نو بہار لے کے آن دے مولا علی نے فرما اے صحابہ وجہ کیے تسا میرے شہزا جان کیوں و اخ دے ہو صحابہ نے حد بن گیا کیا اے نی اسی و نے تیرے پتران ہوا سن چل و رسول اللہ دے نظر آن دے لے ایٹا سون ایٹا سون میس بان سراکی نے سراکی دا عاشق تڑپیہ سراکی دا عاشق تڑپیہ سن دے و دے و یوسف حسین سن دے و دے ہاں وہ یوسف حسین ہاں اسا من کی دا ماہ جبی ہاں سن دے و دے وہ یوسف حسین ہاں اسا من کی دا ماہ جبی ہاں پر ان دی مشتاق تھئی ہک زلے خان ان دی مشتاق تھئی ہک زلے خان سائند مشتاق سارا دہر ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ میرے محبوب دی پخت والی امی جان جنادی کوک وچو رحمت اللہ لی نجن ملیاء سیدہ تیب آتا ہے رضی آمین رضی اللہ تعالی محبوب محبوب تشریف لے آئے میرے محبوب دانتی دار کر کے دی آمین پیدا کرنا لے دی سمیں آج تک ہو جائے سونا بے کیا ہی نہیں آشک بھی تڑب آشک بھی تڑب بس اتھے چشتی صاحب دو برا کر گے ختم آشک بھی تڑب آشک کیا دے رب یار بنایا ہے سن سارے زمان تو اختتام جیڑے پڑ سک دے جیڑے نہیں پڑ نا انہ دی مردی جینا نو نہیں آندا جی پڑ دی نا جینا نو نہیں آندا انہ بھی چھوٹی جینا پڑ نا بھی بیغم نس نا کر گیا مولوی نا کیا نی لگ نا بھی چھوٹی جن نے ایمان دی سلام دی نا پڑ در چھوٹی جن اچھی آت نی اچھی آواز نا اک ور ہی مل کے کہ لو رب یار بنا یا رب یار بنا یا بنا یا رب یار بنا یا سوڑا سارے ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا یوسف و تیرا طالب دی دار بنایا کونین بنائے گئے سرگار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرگار بنایا یا سائے بل جمال و یا سکد البسر مم بڑ حکل منی لقد نب بر کمر لا یم کن سنا کما کانا حق ہو باد خدا باد خدا باد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر رب یار بنایا سوڑا سارے زمان تو بنایا رب یار بنایا بنایا سوڑا رب یار بنایا سوڑا سارے تیرے بنایا بنایا سوڑا سارے مکچند بدر شان شان نی مد چمک دی لان نور نی قل زلفت یا خمست نی مخمور یا خی نمد بری اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا جان جان آکھا سچ آکھا تیر بدی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑی سبحان اللہ ما احسن ما اکم لگ کتے محر علی کی تیری سنا گستا کی تجائی ری زلفت دی ہر ہر کندل اٹھے آشک دا دل زلفت دی ہر ہر کندل اٹھے آشک دا دل دولے زلفت ہر ہر کندل اٹھے آشک دا دل دولے زلفت ہر ہر کندل اٹھے آشک دا دل دولے ویک کے سورت تیری آقا کابر کلمہ بولے رب یار بنایا ہے سونا سارے زمانے تو لمیاتی ندیر لمیاتی ندیر کفی ندرین مسلے تنشد پیدا چانا لمیاتی ندیر کفی ندرین مسلے تنشد پیدا چانا چکران چکتا جو تنہیں سر سو ہے تجھی کو شہید سر آجانا البحر علا والموج تغ من بے کس تو پا ہو شرب منجدار میں بگڑی ہے وام رنی پار لگا جانا اے گیسو پاک اے عبر کرم بر سن ہارے ریمجیم 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 چشتی صاحب نے کیا کواللیم کیا ہوئی جائے ریمجیم 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 تو عبود کی تربی کی راجان رب یار بنایا سون سارے زمانے تو کتی دو منٹ جڑی آیت پڑھئیے ادن الوی وفا کر لئیے رب نے فرمایا سونے ہاں یاد کرو اوویڑا ایتھ گل کرنا چاہنا یاد انہوں کرایا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے سونے یاد کرو جو دو عیساق نبیاں کو لوگا دا لیا تو انہوں کتاب و حکمت دے دیاں بوبتاں مل جان رسالتاں مل جان سمہ جاکم رسول پھر تو اڈے بیج میرا رسول آ جائے پھر سمہ اس بات میں دلالت کر رہا ہے کہ نبوبت کے لئے میرے رسول سے پہلے آنا شرط ہے میں کیا کملی دیا بودھرہ تو ہوں گی تھو آگے اور پھر ہو جی کملی قوم کملہ ٹپر انہوں منہ نالا ختمہ نبوبت کانفرنس کیتی ہے اے دے چھ دو چار داس بی وری لانت مرزے دنہ سوٹی یہ دے ٹھانڈ تا سانو فیر بھی نہیں نا پہن دی کی خیال ہے مصیتے لانت مرزے نو چو کا ذواب ہے فتوہ دے رہے ہیں مفتی یہ نے فتوہ میں دے رہے ہیں اینہ دی بیافتہ ایڈا پاغلے ایڈا پاغلے بیوکو کہندہ ہے کرم خاکی ہوں میں نہ آدم ذات ہوں پیارے میں نہیں کہہ رہے ہوں میں انہوں کچھ نہیں کہندہ کیونکہ سب نے کیا نا اسی گانا کردے نہیں لیکن جیڑی انہیں اپنی کا لحاب اپنے واسطہ کی ہو تو مدھا کہہ سکتا ہے چشتی صاحب کہند بھئی میں چشتی ہوں میں نے چشتی ہوں نقشبندی صاحب کہندہ ہے میں نقشبندی ہوں میں نے نقشبندی ہوں وہ کہندہ ہے کرم خاکی ہوں میں نہ آدم ذات ہوں پیارے انسان کی جائے نفرت ہوں میں نے انہوں کچھ گان لگا زین تے رکھنا فرقہ بات والے ہو تو آڑی آزمتانو اس سے لوٹ کر رہیا میرے رسول دی خط میں نبو پر تے کان پرنس کی تھی اللہ تو انہوں سلامت رکھے اور پاغل دا پتر کہندے میں گندی نالی دا کیڑا ماں مرزا کہندے مرزا مرزا کہندے میں گندی نالی دا کیڑا ماں تے بندے دا پتر نہیں مرزا کہندے تے میں کیا پیسلاتیں ہو گیا اور جیڑا پندے دا پتر نہ ہو بے اور کتے دا پتر تے اندھا یہ نا جیڑا پندے دا پتر نہ ہو بے اور کھوتے دا پتر تے اندھا یہ نا پیرو مرزا اپنے آپ نے کہہ رہے ہیں چبلٹ جاندہ اور میں اکثر کہنا ہو نا میں کیا بھی ایڈی کملی کہوں ایڈا کملہ ٹبر تلکی کہوں اور میں کہے ایک کا کھاڑا تے موٹر بے تے ٹرک نہیں چلنے دنے موٹر آئے وہاں ایک کا کھاڑا نبی کی میں چلا لو آخری جملہ پڑھا اسیدے کہنے آ تیری سواری مرزیا چھکڑ گڑی اتے گئی آ تیری سواری مرزیا چھکڑ گڑی اتے گئی آ بیک کے اللہ گر جانوں ہوش نہ مول رہی آ اور تیری سواری یا نبی تیری سواری یا نبی عرش بری اتے گئی آ تیری سواری یا نبی عرش بری اتے گئی آ بیک کے ہورو ملائکنو ہوش نہ مول رہی آ نبی ایک سٹر نبی ایک سٹر جرا میں مارنا نبی سلامت نے کہا تو کوئی نہیں نعرہ تغبیر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاندرہ پاندری سوادک نعرہ حیدری نعرہ خوصیہ عظمت اہلِ بیت توجدار خطب نبومات اہلِ بیت دی عظمت چشتی صاحب بار بار اشارہ کری جارہا ہے اہلِ بیت دی عظمت اسی اہلِ بیت دی نوکر رب دی عزت دی قسمیں کھانے ہی زارہ پاگ دے بچیندہ صدقہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتیں نکال دیتے ہیں کسی اور سے کیوں مانگو مجھے تو زارہ اکل لال دیتے ہیں تی فرسی دارہ پاگ دے شہزادیاں دے نوکر تی چوکی دارہ پیرے دارہ ہوکا دیندے پرنے لوگو آج بڑے بڑے روپ دھار کے بڑے بڑے روپ دھار کے تو اڈیاں سینیاں ویچوں تو اڈیاں دیناں ویچوں اہلِ بیت دی عظمت نو کھرچنا چاہدے نے زنات توجہ کریا جے اے نا بیروپیاں دا خیال رکھیا جے اسی ہوکا دیندے پرنے لال کرہ مار کے کہن دے پرنے عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت یا لے نبی بھول نہ پچھے ایسے مام دے کہن دیو نا تو اڈے امام نے کیا شیر پڑنا لازمی تے پچھے ایسے مام دے ہر بندہ پڑے گا کوئی زبان خموج نہ روے جڑا شام تو لے کے ان تک نہیں نہ بولے ہو بھی چوپ دا روزہ کھولے مولا حسن دا ذکرے مولا حسین دا ذکرے حسنین کریم حسنین دا ذکرے رب دی عزت دی قسم مفل جوٹ کے گھر جائیں گا کوئی پتہ نہیں تیرے مقدر کی میں سبرنے نے پاک سبلڑے ہو جان مولا حسین تشریف لے آکے میربانی کر دے کہن جاؤں تے انہوں قبول کیتا ہے اس واسے کہہ رہے ہیں مل کے کہن اوہ عزمتِ آلے نبی بھولے نہ جانا اوہ عزمتِ آلے نبی اوہ عزمتِ آلے نبی بھولے نہ جانا قل لا اسعلكم عليه اجرا الا المودت بالقرب اوہ عزمتِ آلے نبی بھولے نہ جانا لنا خمسة نتی بیها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتذاب ابناہما والباطما لنا خمسة نتی بیها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتذاب ابناہما والباطما بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیل النساء حسین واسن مصطفى والی تیاری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہینِ نور تیرا سب کرانا نور کا عزمتِ آلے نبی بھولنا اینما یرید اللہ لیسحبا عن کبر رجسا آل البیت ویتہیرکم تطہیرا قلدہ اسعلكم علیہ جرن ارل موجت بالقربا من ماتا على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ ماتا مومنہ ماتا علی السنت والجمع عزمتِ آلے نبی لیسحبا عن کبر رجسا بھولنا جانا لوگو 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 عزمتِ آلے نبی عزمتِ آلے نبی بھولنا جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نایا نا لوگو عزمتِ آلے نبی اللہ سونے جڑا اچھی اچھی تیرے معبوب دیا اللہ ذکر کر رہے ہیں اللہ سونے آج اسمہ بلچوٹ کے گھر چلا جائے پستر تیتر آہت ہو جائے سو جائے پاگ سبلڑے ہو جانا مدنی کریم لجبالدہ دیدار ہو جائے ایک پاسِ مولا حسن ہوئے ایک پاسِ مولا حسین ہوئے عزمتِ آلے نبی بھولنا جانا اللہ رب العزت امالِ صالحہ دی توفیق ادا فرمائے انزامیہ کمیٹی جامعہ مسئل حضا مرکزِ آلِ سنت دی انزامیہ اور علامہ سعیدی صاحب علامہ چشتی صاحب اور دیگر انہ دے احباب تمام احباب دا ممنونہ اللہ رب العزت امالِ صالحہ دی توفیق ادا فرمائے یار زندہ صحبت باقی السلام